ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت ناظرین پروگرام ہجرت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے مستقل دیکھنے والے ناظرین جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ پروگرام سے ہم ہجرت کرنے والے جو احباب ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں ان کے شادی بیعہ اور ازدواجی زندگی سے متعلق جو روز مرہ کے سوالات اور مسائل ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم علماء سلسلہ اور اپنے معزز مہمانان کی مدد سے مختلف جہتوں سے اس موضوع کا جو ہے وہ جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ان راستوں کا تائین کرنے کی اپنی سی کوشش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو شاید کسی کے لیے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے فائدے کا باعث بن سکے آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم محترم مولانا حیدر علی زفر صاحب آپ مبلغ انچارج ہیں جماعت احمدیہ جرمنی میں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم ملک بشیر الدین صاحب آپ نائب صدر ہیں قذاب ورڈ جرمنی میں میں دونوں مہمانان کی تشریف آوری کا تہہ دل سے مشکور ہوں سوالات کا آغاز امام صاحب آپ سے کرتے ہیں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ویسٹرن اور یورپین جو سوسائٹیز ہیں ان کے تعلق میں ایک لیے بھی اٹھایا جاتا ہے بعض اوقات کہ ایک مرد کو جو خدا تعالیٰ نے قوام قرار دیا ہے ایک خوشتگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے حوالے سے اس حکم کی کیا فیادیت دیکھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے جتنے بھی احکام ہیں ہم ان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں یقیناً وہ بنین اور انسان کے لیے فائدہ پر مبنی ہے اور اس سوسائٹی میں یا اب کوئی بھی سوسائٹی ہو جن کو صحیح علم نہ ہو تو واقعی ایسی باتیں وہ کرتے ہیں اس لیے میں نسبتاً اس کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں پہلے تو جہاں پر قرآن مجید میں آیا ہے یا قوام قرار دیا گیا ہے مردوں کو اور وہاں پر ذکر ہے اور رجال و قوامون علن نسائے بِمَا فَضَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ یعنی وجہ بھی بتا دی گئی کہ کیوں قوام کہا گیا ہے اور قوام کے میں نے نگران کی ہیں بہرالے سادہ سے معنی جو ہیں یہی حضرت خلیفت المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے ترجمے میں یہی معنی کی ہیں اسی طرح حضرت خلیفت المسیح حسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی معنی کیے ہیں تو مرد عورتوں پر نگران ہے اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے ان میں سے باز کو باز پر بخشی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے اموال ان پر خرچ کرتے ہیں تو یہاں اس کی نگران ہونے کی وجہ بھی بتا دی ہے اور حضرت خلیفت المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک لکھا ہے نسبتاً ان کو میں نے کوٹ کیا ہے تو یہاں پر ان کا ایک حوالہ جو ہے جو خرچ نہیں مرد کرتے ان کے بارے میں ان کے کیار مارکس ہیں تو وہ بھی پڑھ دیتا ہوں فرمایا رجال و قوامون کا ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ مرد عموماً عورتوں سے زیادہ مضبوط اور ان کو سیدھی راہ پر قائم رکھنے والے ہوتے ہیں اگر مرد قوامون نہیں ہوں گے تو عورتوں کے بہکنے کا امکان زیادہ ہے دوسرا یہ کہ وہ مرد قوام ہیں جو اپنی بیویوں کے خرچ برداشت کرتے ہیں وہ نکٹو جو بیویوں کی آمد پر پلتے ہیں وہ ہرگز قوام نہیں ہوتے ہیں بعض گھروں میں جہاں مرد اپنے جو ذمہ داری ہیں پوری طرح ادا کر نہیں ہوتے اور وہاں گھر میں کچھ فیملی میں میاں بیوی کے درمیان چپ کلش ہوتی ہے اور اگر خامد صرف اسی چیز کا سہارا لے لے کہ بھئی جو قرآن نے کہا ہے اس لئے جو میں بات کہتا ہوں وہ ہی کرنی ہے اور کیونکہ مجھے قوام کہا گیا ہے اور دوسری طرف جہاں جس وجہ سے خدا نے قوام کہا ہے یا فرمایا اس کو مقرر کیا ہے وہ نہیں پوری کر رہا تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا تو اس کے علاوہ حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بارے میں کومنٹس کیے ہیں ایک تو یہ بتایا ہے کہ یہ آیت بیع ہوئے مردوں کو اچھی لگتی ہے کیونکہ ان کو قوام قرار دیا گیا ہے نگران قرار دیا گیا ہے تو دوسرے آپ نے فرمایا اس کے معنی اس کا معنی یہ ہے کہ مردوں کو چاہیے اپنی بیویوں کے محافظ اور ان کی درستی اور ٹھیک رکھنے کا موجب بنے قوام کے معنی یہ ہیں اور پھر فرمایا بِمَعْفَضَ اللَّهُ کیونکہ مردوں کے خدا نے اس قسم کی لیاقتیں اور موقع بکشے ہیں جو عورتوں میں نہیں ہیں جیسے کہ شروع میں وہ ذکر تھا کہ وہ نسبتاً مضبوط بھی ہیں محافظ بن سکتے ہیں تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے لیکن ان دونوں حوالہ جات کے آخر میں میں حضرت مسیح معود علیہ السلام جو کہ حکم و عدل ہیں جن کی بات جو ہے وہ ایک قسم کی فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے یعنی اس کے ایک قسم کی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں وہ فیصلہ کن چیز بن جاتی ہے آپ نے فرمایا ہے مرد چونکہ الرجال و قوامونہ علن نساء کا مصداق ہے اس لیے اگر وہ لانت لیتا ہے تو وہ لانت بیوی بچوں کو بھی دیتا ہے اور اگر برکت پاتا ہے تو ہمسائیوں شہر والوں تک کو بھی دیتا ہے گویا کہ اس لفظ میں اسے فیملی کے لیے اچھا نمونہ بننے کے لیے کہا گیا یہ چیز ہے جو ایک اور آپ کے ایک حوالہ ہے مرد گھر کا کشتی بان ہوتا ہے اگر وہ ڈوبے گا تو کشتی بھی ساتھ ہی ڈوبے گی اسی لیے کہا کہ الرجال و قوامونہ الان نساء اب اس مفہوم کو جن منوں میں خدا نے ان کو قوام کہا ہے اس کو چھوڑ کر غیر ہمارے اپنے لوگ سوسائیٹی سے متسر ہو کر کہیں کہ یہ کیا بھئی ایک طرف تو برابری کی بات کرتے ہیں ایک طرف یہ چیز ہے لیکن اگر اپنے بھی اور غیر بھی اس حکمت کو جانے اور اس کے فرائض کو جانے تو پھر یہ اتراز نہیں پڑتا ملکل ایک جو ایک متناسب اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے نگران بنایا گیا ہے گھر کا نہ کہ اس میں کوئی دوسری مطلب سبقت ہے یا اس میں برابری حقوق کی ایسا نگران تو بہرحال ہر جگہ یہ تو گھر کی بات ہے گھر میں بھی ضرورت ہے جماعت میں بھی ضرورت ہے سوسائیٹی میں بھی ضرورت ہے مجھے بہرحال آج کا لوگ قادیان جا رہے ہیں ایک دوست نے بتایا کہ بھئی ہم انگلستان سے آئے دن بہت تھوڑے رہ گئے تھے اور ہمیں ایک فلائٹ کسی اور ملک سے ملی اور وہ نگران سامل نہیں یا امیر کے امانوں میں بڑی اچھی چیز ہے تو وہاں ہم پانس سات آدمی انگلستان سے آئے تھے تو وہ شخص کہنے لگا میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا بھئی ہم سفر پر جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کا امیر ہونا چاہیے تو کسی کو مقرر کر لیں مقرر کر لیا جب اپنی منظر پر پہنچے ہیں ہندوستان میں تو وہاں پر وہ بارڈر پر پہنچے ہیں اور ادھر یہ گروپ تھا اور انہوں نے اپنے پاسپورٹ وغیرہ اندر دینے تھے تو جو میکمہ امیگریشن کا آدمی آیا تھا تو وہ آکے پہلے کہنے لگا دو اپنے کاغذات اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ اس نے تو شہد پنجابی میں کہا ہوگا لیکن باہرحال آپ میں پردان کون ہے تو وہ کہنے لگے شکر ہے خدا کا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدایت کے تحت اپنا ایک نقران سمجھ لیں یا امیر سمجھ لیں مقرر کر لیا تھا ہر جگہ یہ رہی ہے تو فوری طور پر ہم نے ہمارے لئے مشکل نہیں ہوا کہ ہم اس کی بات کو مانے ملک بشیر الدین صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ایک والد کا گھر میں جو کردار ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے گھر کے جو ایک پیلنس ہے اس کو انتظام ہے انسرام ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے خاص طور پر ان مغربی موالک اور ان سوسائیٹیز کے حوالے سے تناظر سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سوسائیٹی ہے یہ اصل میں جو ایک گھر ہے یہ اس کا ایک یونٹ ہے اور اگر ایک گھر جو ہے وہ اچھی طرح ملنج کیا ہو بچوں کی تربیت اچھی ہو اور وہ ایک یعنی ایک ایک بہتر سوسائیٹی کا نمونہ پیدا کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ باپ کا اس میں کیا رول ہے تو اس لحاظ سے میں یہ میرا خیال میں باپ کا یہ رول ہے کہ اس کے ساتھ جو بچوں کے ساتھ جو اس کی انٹیمیسی ہے اس کی جو قربت ہے وہ بہت زیادہ خاص طور پر اس ماحول میں اور بچہ کوئی یہ محسوس ہو کہ کوئی آدمی ہے جو مجھے ہر وقت جو ہے لوک آفٹر کرتا ہے اس لحاظ سے باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے اور بعض مشکلات ہیں اس معاشرے میں مثلا باپ کو زیادہ وقت باہر آنا پڑتا ہے اور اس لحاظ سے ماں کی ذمہ داری کچھ اس میں زیادہ آ جاتی ہے اور اس معاشرے میں جو کہ جس کے لیے یہ بھی اپنی اگلی جنریشنز کے لیے وریڈ ہے ماں کو بڑا ویجلائنٹ ہونا چاہیے اس کو اپنے بچے کے لیے جو اس کی تربیت ہے اس میں خاص طور پر بہت زیادہ یعنی محنت کرنی پڑے گی انس معاشرے سے جس معاشرے سے ہم آئے ہیں اس سے دس گناہ بلکہ بیس سنگ گناہ زیادہ محنت یہاں بچے پر کرنی پڑتی ہے اور باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر فرض کرو کہ وہ مسروف ہے اپنے کام کے سسلے میں لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ایسی چیز ہے کہ اس کو مینج کیا جا سکتا ہے چھوٹیاں آ جاتی ہیں ٹائم آف ہوتا ہے اس کے بعد آکھیں تو یہ بجائز کے کہ آدمی اپنے دوسرے دوستوں میں یا اپنے اور سوسائٹی میں موف کرے تو بہتر یہ ہے کہ وہ میکسیموم ٹائم جو ہے باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اچھا رضلٹ دینے کے لیے بچے کے ساتھ تاکہ بچے کے ساتھ نگرانی کا سلسلہ بھی چلتا رہے اور بچوں کی جو ترجیحات ہیں وہ کس طرح سے ان کا تعین ہونا ہے یہ بھی باپ کی ہر وقت نگرانی میں رہے یہ چیز خاص طور پر جزاکم اللہ محمد صاحب یہ فرمائے کہ بچوں کی اور والدین کی ترجیحات میں رشتے کرنے کے حوالے سے ان ممالک میں بعض اوقات فرق بھی دیکھنے میں آتا ہے آرام ہیں تو اسلام کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ کیا والدین کو اللہ تعالی نے فرمایا کس حد تک وہ ریکمینٹ کر سکتے ہیں کس حد تک بچے جو ہیں ان کی رائے ضروری ہے اور پھر بعض کلچرل ہیں چیزیں ماں باپ بعض اور کلچرز میں بعض اوقات ریکمینٹ کرتے ہیں بچے جو ہیں جس کلچر میں جس ماحول میں پروان چڑھتے ہیں وہ زیادہ وہاں پر اپنے آپ کو آرام محسوس کرتے ہیں تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں یہ جو ترجیحات میں فرق کا ذکر آپ نے کیا ہے یہ دونوں طرح ہو سکتی ہیں آپ نے ذکر کیا ہے کہ والدین جو ہیں وہ جس کلچر سے آئے ہیں اس کلچر میں آپ نے بچے بچی کا رشتہ تجویز کرتے ہیں اور بچے بچی کو اسے اتفاق نہیں ہوتا بہرحال ایسا بھی ہے میرے نوٹس میں کہ والدین جو ہیں وہ یہاں کے لئے کہتے ہیں اور بچی بچہ کہتا ہے کہ میں نے اس کلچر میں کرنی ہے اور عملا میں نے یہاں پر بعض پڑے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے جو ادھری پیدا ہوئے ادھری تعلیم اصل کی اور ادھری پیشے میں چلے گئے اور انہوں نے اس کلچر میں یعنی پاکستان میں جا کر شادی کی ہے اور اپنی مرضی سے کی ہے جہاں تک اسلامی تعلیم کا تعلق ہے شادی بیعہ کے سلسلہ میں اور وہ یہی ہے کہ بچے اور بچی کی مرضی ضرور ہونی چاہیے ان کی ان کی سوشت ممک یا رضا مدی کے بغیر جو ہے رشتہ نہ تا کیا جائے یہ ٹھیک ہے کہ بچیوں کے لیے خدا تعالی نے والد کو یا گارڈین جو ان کا ہوتا ہے ولی ہے وہ اس کا رضا مند ہونا بھی بتایا گیا ہے کہا گیا ہے تو وہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ وہ جو والد ہے مثلا پہلے نمبر پر تو ولی وہی ہے اس نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے اونچ نوچ دیکھا ہوتا ہے بچے بعض دفعہ اس چیز کو جہاں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی ظاہری چمک دمک کی وجہ سے خواہ وہ کوئی بھی ہو تو والدین کو ذرا اس لحاظ سے پھر بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی بات کی طرف بھی تو جدیں تاہم فقہ احمدیہ کی روح سے جو وہاں چپا ہوا ہے یا جماعت میں جو تعلیم ہے اگر کوئی بچی پھر بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا والد اس کے انٹریسٹ کے خلاف اس کو ایسے بیان کر دیتے ہیں شادی کر رہا ہے تو وہ خلیفہ وقت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے نظام موجود ہے اور ہر دم جزا کر اللہ مرساہب یہ فرمائیے کہ ہماری جو کام کرنے کے اوقات ہیں معمولات ہیں وہ ہماری فیملی لائف پہ میں خاص طور پہ پھر ارزت کروں گا کہ یورپین محول میں فرسٹ ورل میں وہ کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں آپ کے تجربے کی روشنی میں کام کے حالات جو ہیں وہ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا قوام بنایا ہے گھر کی جو اخراجات وغیرہ یا گھر کو چلانے وغیرہ کی ذمہ داری مد پہ ہے مالی لحاظ سے تو اس طرح تو بہرحال یہ اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ باہر رہے گا لیکن اس کو مینج کیا جا سکتا ہے چھوٹیاں ہوتی ہیں وہ آدمی کو پھر کینا میں آٹھ گھنٹے کام ہوتا ہے اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو دوسرے تیسرے کاموں میں یا گپ شپ میں ڈالی جائے وقت لگایا جائے وہ اگر بچے کی ساتھ گزار جائے اور بچے کے ساتھ میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنا دوستانہ ماحول ہوگا باپ کا ایک بچے کی سٹیجز ہیں ساتھ سے آٹھ سال تک تو ماں جو ہے وہ اس کی لوک آفٹر کرتی ہے اور وہ کر بھی سکتی ہے لیکن ساتھ اور آٹھ کے بعد پندر سال تک جو ہے بچے جو ٹائم ہے بچے کا اس کے لئے باپ کا جو بچے کے ساتھ کلوزنس اور اس کی تربیت اور اس کی سوالوں کے جواب چھوٹے بچے میں یہ ہے کہ وہ سوال بہت کرتا ہے عمر ایسی ہوتی ہے تو اس کا کوئی انانسر سوال نہیں رہا جانا چاہیے ہر سوال کا جواب دینا ہے آپ کو اگر فرض کرو بحثیت باپ کا کو نہیں پتا جس کا جواب تو اس کو سچ بولو بیٹے مجھے پتا نہیں میں پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا اور پھر پوچھ کے اس کو ضرور بتاؤ کہ اس کے ذریعے میں یہ بات آئے کہ میرے باپ نے مجھ سے ایک غلط بیانی کی تھی عمر اکم اللہ محمد صاحب گفتگو سوالات بچے کرتے ہیں ان کے جواب کیا ابھی ذکر ملک صاحب نے فرمایا اسی سوال کو بچوں اور ماں باپ کے درمیان ان سوسائٹیز میں بعض اوقات ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو جاتا ہے بعض وقتی یہ صورت بھی دیکھنے میں آتی ہے آپ کی نظر میں والدین کو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بچوں کے ساتھ ان کا ایک جو تعلق ہے وہ مضبوط رہے ہمیشہ تاکہ آئندہ ان کی زندگی میں مسائل ان کے رشتوں کے باتیں ان کی تربیت کے مسائل کسی طرح بھی ان کے درمیان کوئی فرق نہ ہو ایک اٹیچمنٹ ایک رابطہ ہمیشہ ان کا بنا رہے آپس میں جہاں تک کمیونیکیشن گیپ کا تعلق ہے اس کی وجہ سے آدمی کئی چیزوں سے کئی فائد حاصل کرنے سے محروم رہ سکتے ہیں اب یہاں پر جو بچے پلے بڑے ہیں وہ اگر اردو زبان کو نہیں سیکھتے تو پھر براہ راست حضرت خلیفہ تل مسیح کے خطبات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اسی طرح جو حضرت مسیح مہود اللہ ساتھ اس ورام کی کتب ہیں سلسلے کا بہت سارا لیٹریچر ہے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ایک تربیتی لحاظ سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عموماً ہمارے معاشرے میں صرف یہ نہیں کہ ایک والد ہی تربیت کر رہا ہوتا ہے یا والدین کر رہے ہوتے ہیں جو اس بچے کے دادہ دادی ہیں نانہ نانی ہیں اگر وہ قریب رہتے ہوں یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو وہ بھی اس کی تربیت میں مددگار ہوتے ہیں لیکن اگر چونکہ ہمارے جو بڑے ہیں کہنا چاہیے خاص طور پر جو پاکستان میں جن کے نانہ نانی دادہ دادی رہتے ہیں وہ تو پھر بعض افعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگریزی بھی نہیں جانتے اور یہاں سے اگر بچے جائیں اور ان کو کچھ اٹھ دو نہ آتی ہو اور تو پھر وہ کمیونکیشن گیپ تو رہے گا اور وہ ان کو اگر کوئی نسائے کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ نہیں سکتے یہ اگر ان سے کوئی کہانیاں سننے ہی چاہتے ہیں جیسا کہ ملک صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے کہ بزرگ بڑے اچھے طریقے سے اور انداز سے کہانیاں سنا سنا کر ان کی تربیت کرتے تھے تو اسے بھی محروم ہو جاتے ہیں کمیونکیشن گیپ تو بہرحال جو ہے اس کا اضالہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو بھی کمیونکیشن کی زبان ہے یعنی زبانی تو وہ بہرحال سیکھنی چاہیے اور اسی لیے ایک اور بات کا جہاں میں یہاں ذکر کر دوں وہ لفظ جنریشن گیپ کا بھی استعمال ہوتا ہے عموماً لوگ یہ کہہ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جنریشن گیپ ہے اس لیے اپنے بڑوں کی باتوں کو نہیں سمجھتے تو میرے خیال میں یہ غلط بات ہے جماعت میں کوئی جنریشن گیپ نہیں ہے گھروں میں بھی ہمارے اس لحاظ سے گیپ نہیں رہنا چاہیے جماعت کا میں نے بتایا ہے کہ جب ایک بچی بچہ سات سال تک تو والد والدہ گھر میں رہتے ہیں سات سال کا بچی بچہ ہو جائے تو ناصرات اور اتفال الحمدیہ میں پندرہ سال کے ہو جائیں تو وہ پھر خدام الحمدیہ میں نوجوان چلے جائیں گے بچیاں لجنہ میں چلی جائیں گی اس طرح پھر چالیس سال کے بعد مرد جو ہیں وہ انساءاللہ میں چلے جاتے ہیں اگر ایک جنریشن اپنے فرائض جو تربیت کے ہیں جو نظام کے ہیں ان کو وہ پورا کر رہی ہے تو پھر گیپ درمیان میں کبھی نہیں آئے گا گیپ اسی وقت آئے گا جب ہم اپنے فرائض کو ادا نہیں کر رہے بہت ہوتی ہے بہت مصروف اوقات ہوتے ہیں اور ایک تصور جو بہرحال بجابی ہے رنگ میں بہرحال مشرقی معاشروں کی نسبل زیادہ مصروف اوقات ہوتے ہیں تو ان اوقات میں اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ تفریح کے پروگرام بنانا یہ آپ کی فیملی کی جو زندگی ہے آپ کے سکتا ہے بات یہ کہ یہ جو سہرت آف ری والا جو معاملہ ہے یہ اس کے بہت زیادہ فواعد ہیں دیکھا جائے کہ بچے کو جب آپ باہر لے کے جاتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں بھی آپ بچے کی تربیز کر سکتے ہیں آپ بہر جب جائیں گے ان کو لے کے کسی اور ملکہ جاتے ہیں وہ مختلف لوگ ملیں گے مختلف زبان ہوں گی بچے میں آئے گا پھر بات جنگلات ہیں بڑے بڑے پہاڑ ہیں دریا ہیں تو آپ بچوں کو یہ بھی خدا کی قدرت کے نظارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس طرح بنائی ہوئی ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ تفریق جب انسان بغیر کسی ذمہ داری کے اور ایک فریش مائنڈڈ اس تفریق کی نظر سے باہر نکلتا ہے بچوں کے لے کے تو اس وقت اس کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور بچہ اس پوزیشن میں اس وقت ہوتا ہے کہ وہ باپ کی بات کو زیادہ غور سے سنتا ہے اور اس وقت باپ کے پاس یہ بہت ضروری ہے آپ اس معاشرے میں دیکھیں یہ سارا سال پیسے جمع کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ پر لپتے جانے کے لیے بچہ بھی اور جو میہ بیوی ہیں وہ بھی آپس میں ان کو وقت ملتا ہے میاں بیوی ہیں ان کو وقت ملتا ہے وہ بھی فری مائنڈڈ ہوتے ہیں گھر کے ذمہ داری ان کے زیادہ سکتنی ہوتی اور وہ اپنے بچوں کو بٹائم دے سکتے ہیں اور آپس میں بھی یعنی ان کا جو یعنی گھر کا جو سٹریس ہے وہ ختم ہوتا ہے فریش ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے جو سہارت افری ہے یہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ضرور بچوں کو سہارت افریقی مہا کے مہیا کرنے چاہیے لیکن اس وقت کو یوٹلائز کرنا چاہیے سوال جی ہے کہ بچوں کو ٹائم دیا جائے دوسر سوال یہ ہے کہ اس ٹائم کو یوٹلائز کیا کیا جائے تو یوٹلائز اگر آپ اس کو پازیٹیل طریقے سے کریں گے اچھے طریقے سے کریں گے بچے کی ٹریڈنگ ہوگی اس بات میں تو اس کے نیچ جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے آئیں گے اور بچہ آپ کا ایک مکمل کانفیڈنس کے ساتھ سوسائیٹی میں قدم رکھے گا اور ایک بہتین فرد ہوگا نزا امام صاحب ہم بالکل آخر میں اپنے پروگرام کے پہنچ امور کا خیال رکھیں خوش شکوار زندگی کے لیے قرآن مجید میں جو ہدایات ہیں ان میں جو نکاح کے موقع پر آیات پڑی جاتی ہیں ان میں ایک آیت یہ ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی یعظی مشان کامیابی حاصل کریں گے تو اہلی زندگی میں بھی آئلی زندگی میں بھی جو خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان اکامات کو مان کر ہی ہو سکتی ہے جہاں ان چیزوں کو چھوڑیں گے جو بھی ہیں حقوق کی ادائیگی کی بات ہے خاص طور پر اہلی زندگی کو خوش گزارنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے مرد یا عورت اپنے حقوق کی اپنے حقوق لینے کی بات کرے اسے یہ چاہیے اس کا مطمئ نظر یہ ہو کہ مجھ پر جو دوسرے میرے فریق کے حقوق آئد ہوتے ہیں کتنے میں ودا کر رہا ہوں اگر سارے معاشرے میں یہ کرنے لگ جائیں یعنی میاں بیوی ہر گھر میں دوسرے کے حقوق کا خیار رکھنا ہے تو پھر انشاءاللہ ہر ہر ایسے خاندان زندگی خوش گوار میں دونوں مہماران کی تشریف آوری کا بہت مشکور ہوں وقت کی ریایت سے ہم اسی قدر گفتگو اس موضوع پر کر سکی ہیں معزز ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے کوش کی کہ جو اس آئلی زندگی اور جو گھر کے ازدواجی زندگی ہے انسان کی اس میں وہ کس قدر بہتری اپنے پیدا کی جا سکتی ہے اور جیسا کہ امام صاحب نے فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ خدا اور اس کے رسول کے حکامات پر عمل کرنا ہے اور خدا اور اس کے رسول کے حکامات کی آج سب سے زیادہ تفہیم جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے امام وقت کو ہے اور ان کے خطبات کو سن کر اور ان کے رشادات گرامی پر اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے جو ہم اگر اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ کامل امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی سکون بھرے گا اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ معاشرے بھی سکون سے بھر جائیں گے ہم یہ اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا ہجرت پروگرام کے سرسلے میں آخری پروگرام تھا امید ہے کہ آپ پروگرام سے پسند آئے ہوں گے اور آثر ہو اور اس پروگرام کے تمام جو مفید اثرات ہیں وہ ہم سب ان میں سے وافر حصہ لینے والے ہوں آمین اللہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے